جی اسلام علیکم تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن چاومین اسپیگڈی نوڈلز اور جس کی ہو رہی ہے ابھی تیاری تو میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے چکن کو گوائل کیا گوائل کرنے کے بعد ریشے کر لیے اور اس میں ہم نے شملا گاجر اور بن کو بھی ایٹ کری ہے اور اس کے بعد ہم نے جلس کو آئل ڈال کے ہلکی آج پہ ان سب چیزے کو پرائی کرنا ہے اور سوٹے ہونے دینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنی مزی کی ریسپی ہے اتنی کرسپی نیز جو اس میں آئے گی اور انشاءاللہ آپ کو پرائی کریں گے آپ کو پسن آئے گی یہ ریسپی کو بالکل جو ہے آپ کو سلو فلم پر اس کو جو ہے پرائی کرتے رہنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکن کافی مطلب بارک کر لیے ہیں آپ نے تاکہ چاومین میں جو ہے نا بارک چکن اور جو ہے بہت بہت زیادہ مزی مزی کی لگتی ہے اور آپ انجوائی کر کے کھاتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہز پینچی کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے اور وہ جو ہے اس میں چلی فلیکس ایڈ کریں گے ابھی اور آپ مکس کر رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں چلی فلیکس ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنے مزی کی ریسپی ہے کہ آپ لوگ اپنی اونگلیاں تک چاٹ جائیں گے آپ جو ہے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اس میں تمام ہمارا جو مٹیریل تھا چکن کا جو ہم نے ادھر فرائی کیا تھا وہ ایڈ کرنا ہے وہ آئل ہوئی بھی اس پرگیڈی ایڈ کرنی ہے اور اس کو پو پچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ یہ آپس میں جوڑے نہیں کیونکہ میں نے تو پہلے ہی بوائل کر لیا تھا آئل نمک اور پانی میں جو ہے نا ان کو بکل دھینی آج میں فائیف تو ٹین میرٹس یہ بوائل ہو جاتے ہیں اس میں ڈن ہو جاتے ہیں بکل ریسپی آپ کو بتانی ہے کہ کیسے لگی ہے کمنٹ باکس میں بہت جلدی بنانے کی کوشش کری تھی ہم نے کیسے لے ہوتا ہے آپ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہماری ریسپی ریڈی ہو چکی ہے علم کے حکم سے اور آپ کیچپ اس کے پر ایڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے خوب انجوائے کر کے اس کو کھایا اور انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں